السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کریں گے دعوت و تبلیغ کے مطالب یعنی دعوت و تبلیغ میں جو وقت لگا رہے ہیں ان کے مطالب کی چار کاموں میں زیادہ سے زیادہ دعی کا وقت لگنا چاہیے نمبر ایک دعوت دینے میں یعنی خوب چل پھر کر لوگوں میں دعوت دینے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے نمبر دو سیکھنے اور سکھانے میں جتنا ممکن ہو سکے جو بھی وقت ملے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے میں اپنا وقت لگانا چاہیے نمبر تین عبادت میں حد تل امکان کوشش رہے کی چوبیس گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرے نوافل میں اسی طریقے سے جو اشراک پڑھنے میں اوابین میں چاشت میں وغیرہ وغیرہ نمبر چار تعلیم اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ان چار چیزوں میں جس کا وقت زیادہ لگتا ہے وہ شخص ضرور کامیاب ہوتا ہے نمبر چار تعلیم میں یعنی کی تعلیمی حلقوں میں تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان انسان بنتا ہے وانا انسان جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی میں علم نہیں ہوتا ہے تو جہالت خود بخود آ جاتی ہے اس لئے خوب کوشش یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے تعلیمی حلقوں میں بیٹھیں ہم اس کام کو اس نہج پر لے کے چلیں گے جس پر ہمیں بتایا گیا ہے تو میرے دوستو بہت ہی فائدہ ہوگا اگر اس نہج سے اکابرین کے طور و طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے ناکامے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا اس لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت و تبلیغ کے متعلق تمام خبریں تمام باتوں کو پانے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزا کرو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ